نمسکار دوستو جرہ کلپ نہ کریے کل جب شرط پامار کا راہل گاندی سے آمنہ سامنا ہوگا تو وہ کیسا سین ہوگا ابھی تین چار دن پہلے شرط پامار نے راہل گاندی کے بارے میں بڑی اچھی ٹپنی کی ہے اور اس سے کانگریس چڑھی بیٹھی ہے کانگریس کی ایک نیتہ ہے مہاراشت کی یشعومتی تھاکر انہوں نے تو ہدایت تک دے ڈالی شرط پامار کو اور صحیح یوگیوں کو کہ مہاراشت کی سرکار کو اس سمجھ چلانی ہے تو یہ نہیں چلے گا کہ ہماری لیڈرشپ پر آپ جو من میں آئے وہ ٹپنی کر دیں راہل گاندی پر شرط پامار نے قریب قریب ویسی ہی ٹپنی کر دی تھی جیسی براک اوبامہ نے کی ہے اپنی کتاب میں شرط پامار نے کہہ دیا تھا کہ راہل گاندی میں نیرنترتہ کی کمی ہے اس پر کانگریس کے نیتا بھن بھنائے بیٹھے ہیں اب آپ دیکھئے کہ کل شرط پامار اور راہل گاندھی اور وامپن تھی نیتا پانچ چھے پارٹیوں کے نیتا مٹنگ کرنے جا رہے ہیں بیٹھنے جا رہے ہیں آگے کی رننیتی کیا ہو کسان آندولن کی اور اس کے بعد پانچ بجے یہ لوگ راست پتی بھون جائیں گے راست پتی کو گیاپن دینے کے لیے اس کے دو پہلو ہیں ایک تو یہ وپکشی دل بہت لمبے سمیہ تک پردے کے پیچھے رہے نہیں پاتے ہیں نریندر مودی سرکار کو دوی دہ میں ڈالنے کے لیے اسے بدنام کرنے کے لیے ہر بار پردے کے پیچھے رہ کر کے کچھ کارکرم تیہ کرتے ہیں کچھ لوگوں کو پیچھے سے کمر پر ہاتھ لگاتے ہیں کہ چلو آگے چلو آگے بڑھو بیٹھ جاؤ اور بیٹھا دیتے ہیں کبھی شاہین باغ میں کبھی دلی کے آوٹر بورڈر پر اب کسانوں کو بٹھا دیا تب یہ سنکیت دیے جاتے ہیں کہ کانگریس کا ان سب سے لینا دینا نہیں ہے عام آدمی پارٹی کبھی کوئی لینا دینا نہیں ہے عام پنتھیوں کبھی کوئی لینا دینا نہیں ہے یہ تو سوتا ہے اس فورت آندولن ہیں لیکن بہت جلدی ان کے بھیتر کی جو کلب الاہت ہے جو بے چینی ہے جو سیاسی لاب لینے کی جو کا جو لالچ ہے وہ باہر نکال لاتا ہے ان کو بارہ تیرہ دن ہیں جب سے یہ دلی میں بیٹھے ہیں سوکولڈ کسان اور جم کر کے دودھ ملائی جلے بھی شاندار بہجن پرافت کر رہے ہیں بہجن سے لے کر کے اور فلمیں تک سب چل رہی ہیں کوئی سمکٹ نہیں ہے باچھے چل رہی ہے بھارہ سرکار سے پانچ دور کی بات ہو گئی ہے پر بیچ میں کہا گیا کہ پانچ اگست کو پانچ دسمبر کو پورے دیش میں موڈی جی کے پتلے پھونکے جائیں گے اڑانی کے امبانی کے بھی پھونکیں گے پھر آٹھ دسمبر کو بھارت بند اب وہ بھارت بند کیسا ہونا تھا ہے تو سب کو پتا تھا جہاں ان دلوں کی اپنی سرکاریں ہیں وہاں بھی ناکام رہا بند کا کوئی اثر دکھائی نہیں دیا کچھ کچھ جگہوں پر ریل روکنے کی کوشش کی سڑکے روکنے کی کوشش کی باجار دکانے بند کروانے کی کوشش کی اس میں بھی ناکام رہے لیکن ان کے بیان دیکھئے جو یہاں آندلن پر دھرنے پر بیٹھے ہیں کسان ان کی طرف سے بھی کہا گیا کہ سفل رہا بند پوری طریقے سے ارون کیج ریوال نے کہا کہ یہ ایتیہا سک رہا سب کو بدھائی دے دی انہوں نے کانگریس اور وامپنتھی اچھل رہے ہیں بہت کامیاب بند رہا اگر واقعی کامیاب ہوتا تو اتنے لوگوں کو بار بار یہ چیز ریپیٹ کرنے کی ضرورت کیوں پڑ رہی ہے کہ بڑا سفل رہا بند جاہیر ہے پبلک نے مو کالا کر دیا ہے کوئی نہیں رکا سب نے اپنی دکانیں کھولی باجار کھولے لوگ سڑکوں پر رہے جس کو جہاں جانا تھا وہ وہاں گیا ٹرینے بھی چلی بسے بھی چلی ٹرک بھی چلے سب کچھ کھولا رہا اور اب چھکی الگ الگ راجیوں میں کانگریس کے بھی ورکر اور نیتا راہل گاندی کے یہاں اپنے نمبر بڑھانے کے لیے سڑکوں پر اتر پڑے مارکیٹس میں اتر پڑے جیپور میں تو سنتے ہیں ایک منتری ٹریکٹر چلا کر کے واجار بند کروانے کے لیے پہنچ گیا ان کے پدہ دکاری الگ الگ جگہوں پر رنہ دیف سرجے والا کیتھل میں بتاتے ہیں وہاں کسانوں کے ویرود کا سامنا کرنا پڑا ان کو جو وہاں دھرنا پر درسن کر رہے تھے ان کے ویرود کا سامنا کرنا پڑا تو الگ الگ جگہ پر جہاں جہاں جس کا تھوڑا بھوت ہے وہاں اس نے کل ملا کر کے پریاس کیے اور اب راشت پتی بھون جائیں گے راشت پتی بھون کافی لوگ جانا چاہتے تھے الگ الگ دلوں کے جتنے بھی دلوں نے بھارت بند کو سمرتن دیا تھا سب جانا چاہتے تھے لیکن راشت پتی بھون سے کہا گیا کہ کورونا پروٹوکول کا پالن کریے پانچ لوگ آئیے تین لوگ تو تیہ ہو گئے ہیں راہل گاندی رہیں گے شرد پوار رہیں گے اور وامپنتی دلوں کی طرف سے ہو سکتا ہے ستارام یہ چوری رہیں دو لوگوں کا ابھی تیہ ہونا باقی ہے اب یہ باقی کے جو دل ہیں یہ آم آدم پارٹی کو لیں گے کہ نہیں لیں گے سماج بادی پارٹی بہو جن سماج پارٹی کو لیں گے کہ نہیں لیں گے یا ٹی ایم سی سے کسی کو لیں گے یا جو باقی کے دل ہیں ان میں سے کسی کو لیں گے اب یہ کل میٹنگ ہوگی اس کے بعد تیہ ہوگا پر میٹنگ میں جیسا میں نے شروع میں کہا تھا کہ شرد پوار اور راہل گاندی کا آمنہ سامنا اس ریمارک کے بعد پہلی بار ہوگا جس میں شرد پوار نے یہ کہہ دیا کہ راہل گاندی میں دیش کا نیتا بننے کی سنبھاونا ہے کہ نہیں ہے اس پر انہوں نے ٹپنی کی کہ راہل گاندی میں نرند ترتا کی کمی ہے تو اس پر کانگریس کے کئی نیتاؤں نے ناخوشی جاہر کی ان کے نیتا کے بارے میں اس طرح کی ٹپنی کیسے کر دی یہ تو ویسی ہی ٹپنی ہے جسی براک اوبامہ نے کی تھی تو کل دیکھتے ہیں کیسا ماحول رہے گا وہاں پر بارس بارس ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے آندھی دوفان آتے ہیں کہ نہیں آتے ہیں نہیں آنے کے پورے پورے آثار ہیں کیونکہ مہارشت کی جہاں تک بات ہے مجبوری ہے دونوں کا ساتھ رہنا سرکار بنائے رکھنی ہے پارٹیوں کے کوش کھا جانے اگر درست رکھنے ہیں تو مہارشت میں سرکار بنے رہنا بہت ضروری ہے اس لیے سرکار چلتی رہے گی لیکن اس بیچ روی شنکر پرساد کیندریہ منتری انہوں نے کل پریس کنفرنس کی تھی اور اس میں یہ کہا تھا کہ جو اے پی ایم سی ہے اس میں صدہار کو لے کر کے شرط پوار جب کرشی منتری تھے منمہون سرکار میں تو انہوں نے دو ہزار دس اور دو ہزار گیارہ میں مکھے منتریوں کو چٹھی لکھی تھی اور یہاں تک کہا روی شنکر پرساد نے کہ یہ لوگ تو مندی سمیتیوں کو ختم کرنا چاہتے تھے اور اب اگر موضی سرکار تین کرشی کانون لاکر کے مندی سمیتیوں بھی بنی رہیں گی اور ایم سی بھی بنا رہے گا اس کے باوجود کسانوں کو ویکلپک بیعوستہ اپلبد کرا رہے ہیں تو اس پر یہ لوگ باوال کر رہے ہیں یہ کہہ رہے ہیں کہ موضی سرکار تو مندی سمیتیوں کو ختم کرنا چاہتی ہے روی شنکر پرساد نے 2019 کا کانگریس کا گھوشنا پتر بھی سامنے رکھ دیا جس میں یہ کہا گیا تھا کہ وہ مندی سمیتیوں کو ختم کر دیں گے اس بیعوستہ کو ختم کر دیں گے اور اب مندی سمیتیوں کو بنائے رکھنے کے بہت بڑے پیروکار بنے ہوئے ہیں تو شرد پمار نے آج جب پریس کانشنس کی تو میڈیا نے اس مددے پر ان کو گھیر لیا اور ان سے پوچھ لیا کہ روی شنکر پرساد تو یہ کہہ رہے ہیں تو اس پر شرد پمار نے یہ کہا ہے کہ بھارتے جنتہ پارٹی لوگوں کا دھیان بھٹکانے کی کوشش کر رہی ہے انہوں نے اگست 2010 اور نومبر 2011 کو مکہ منترے کو پتر دکھتے ہوئے 2003 میں بنائے گئے موڈل اے پی ایم سی قانون کو اپنے راجعے میں لاغو کرنے کا آگ رہ کیا تھا تو شرد پمار نے کہا کہ یو پی اے سرکار کے دوران کرشی منتری رہتے ہوئے ان کی طرف سے ڈلی کی تب کی مکہ منتری شیلہ دکھشت اور مدی پردیس کے سی ایم شیوراک چوہان کو پتر لکھ کر کرشی اتفاد باجار سمیتی میں صدہار کو لے کر جو کہا تھا اس پر ویواد پیدا کر کے بی جے پی لوگوں کا دھیان بھٹکانا چاہتی ہیں شرد پمار نے کہا کہ میں نے یہ کہا تھا کہ اے پی ام سی میں کچھ صدہار کی ضرورت ہے اے پی ام سی قانون جاری رہنا چاہیے لیکن بینہ صدہار کے اس میں کوئی شک نہیں کہ میں نے پتر لکھا تھا لیکن اس میں تین قانونوں کو اے پی ام سی میں جکر تک نہیں تھا ان میں تین قانونوں کا جکر تک نہیں تھا وہ صرف دھیان بھٹکا رہے ہیں اسے مہتو دینے کی ضرورت نہیں ہے تو تین قانون تو یہ اس سرکار کے ہیں اس نے جکر کیسے ہوتا یہ منموہن سرکار کے قانون تھوڑا ہے یہ تو موڈی سرکار کے قانون ہے اور اب آئے ہیں تو تب جکر کہے کو ہوتا اس پتر میں تو دھیان کون بھٹکا رہا ہے پکڑے گئے ہیں تو الٹے بھارتے جنتہ پارٹی پر بلیم کر رہے ہیں کہ وہ تو دھیان بھٹکانے کی کوشش کر رہی ہے شرط پہمار نے کہا کہ کل ویبن دلوں کے نیتاؤں کی طرف سے ملاقات کی جائے گی راشت پتی سے تاکہ نئے کرشی قانونوں پر سنیوکت روف سے فینسلہ لیا جا سکے انہوں نے کہا کہ کل پانچ ہے الگ الگ دلوں کے لوگ بیٹھنے جا رہے ہیں چرچہ کریں گے اور سنیوکت روف سے فینسلہ کریں گے ہمارا کل پانچ بجے راشت پتی کے ساتھ ملنے کا کاریٹرم ہے ہم ان کے سامنے سنیوکت روف سے اپنا رکھ رکھیں گے راشت پتی سے ملیں گے شرد پمار راہل گاندھی وامپنتھی اور دو دوسرے دلوں کے نیتا کیوں ملیں گے کالے کانونوں کو واپس لینے کی مانگ کریں گے راشت پتی سے اور یہی مانگ یہ کسان تتھا کتت کسان کر رہے ہیں جن کو چھبیس نومبر کو دلی میں بیٹھایا گیا تھا تو پردے کے پیچھے کون ہے اس کسان آندولن کے کتت کسان آندولن کے کوئی شخص صبح تو نہیں بچا ہے نا اب یہ بھی نکل کر کے سامنے آگئے ہیں اور راشت پتی سے ملنے جائیں گے اور آج بھارت بند کو بھی سفل بنانے کے لیے انہوں نے جہاں جہاں یہ بچے ہیں یا جہاں جہاں کی یہ طاقت ہے وہاں اپنی پوری طاقت لگائی جور لگایا اب بھارت بند کو سفل نہیں کر پائے یہ وہاں اپنے اپنے کاؤنیں ہے لیکن فلاحال اتنا ہی اگر آپ کو یہ چینل اور اس کے کنٹینٹ پسند آ رہے ہیں تو لائک کریں کمنٹ کریں ویڈیو کو شیئر بھی کریں ابھی تک اگر آپ نے یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ آگے آنے والے ویڈیو اور ان کے نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتے رہے ہیں بہت بہت دانیواد نمسکر